بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آج میں بناوں گا آنڈا اور آلو کا پراتھا یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلے شروع کرتے ہیں تو دوستو میں نے ایک آلو چھوٹے سائز کا لیا ہے پہلے آلو کو کدکش کر لیں گے آلو کو میں نے کدکش کر لیا ہے اب اسے دو لیں گے آلو کو میں نے دو لیا ہے پین میں تین چمچ آلو شامل کر دیں گے ایک چمچ کٹی ہوئی پیاز پیاز کو ہلکا برون کر لیں گے پیاز ہمارے ہلکے برون ہو چکے ہیں اب کدکش کیا ہوا آلو شامل کر دیں گے ایک چمچ کٹی ہوئی ٹماٹر ایک ادر ہری مرش آدھا چھوٹے چمچ کٹی نمک کر لیں گے سات منٹ کے لئے ٹور کر دیں گے ہلکی آنچ پر سات منٹ ہو چکے ہیں آلو ہمارا پاک چکا ہے اس ٹور کو بند کر دیں گے اور پیالے میں شامل کر لیں گے سات منٹ ہو چکا ہے اب اس میں دو چھوٹکی لال پیسی ہوئی مرش شامل کر دیں گے ایک انڈا میں نے لیا ہے اب اس میں ایک انڈا شامل کر دیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پین میں شامل کر دیں گے اس کو ایسے پھلا لیں گے دو منٹ تک تبر لگا دیں گے کل کی آنچ پر دوستو دو منٹ ہو چکے ہیں اب چیک کر لیں گے ما شاہ اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا آلو آنڈا بلکل پک چکا ہے سٹور کو بند کر دیں گے اور پلیٹ میں شامل کر لیں گے دوستو آٹا میں نے گوند کے رکھ لیا تھا آٹا ہمارا سیٹ ہو چکا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ دو میں نے پیڑے بنا لیا ہیں آٹے کے یہی سائز میں دوسری روٹی بھی تیار کر لیں گے دوستو یہ سائز میں میں نے دوسری روٹی بھی تیار کر لی ہے اب اس میں جو ہم نے آنڈا اور آلو بنایا تھا یہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ والی روٹی اس کے اوپر ایسے رکھ دیں گے اور سائیڈ میں پورا اسے کور کر لیں گے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب اس میں تھوڑا سا گی لگا دیں گے اور پین میں پروٹی شامل کر دیں گے سٹوک کو میڈی وانچ پر رکھیں گے چھوڑا سا سائیڈ میں ایسے گی لگا دیں گے اوپر بھی گی لگا دیں گے سائیڈ چین کر لیں گے یہ سائیڈ میں بھی گی لگا دیں گے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا الو آنڈے کا مزے دار سا پراتھا بن کے تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیں یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے سٹوک کو بند کر دیں گے اور پلیٹ میں شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ہمارا آنڈے اور آلو کا پراتھا بہت ہی مزے دار کا تیار ہوا ہے آپ ایک دفعہ ضرور ضرور ٹرائی کریں تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ